موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد حضرات اگرامی استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن مرک لیں کہ استنجا خانہ جو ہوتا ہے وہ جنات اور شیعتین کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے یعنی استنجا خانے میں جنات بھی رہتے ہیں شیعتین بھی رہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم استنجا خانے میں جانے جائیں تو جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے یعنی استنجا خانہ جانے سے پہلے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے کیا ہے جنات کے درمیان جو ہے وہ آپ کے سطر کو دیکھ نہیں سکے گا یعنی بسم اللہ کی برکت یہ ہوگی کہ آپ جب استنجا خانے میں استنجا کرنے کے لئے بیٹھیں گے تو وہ جنات جو ہے بسم اللہ پڑھنے والے کو اس کے سطر کو یعنی اس کی شرمگاہ وغیرہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 606 میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی آنکھوں اور لوگوں کے سطر کے درمیان وہ یہ ہے کہ جب استنجا خانے کو جائے تو بسم اللہ کہ لے یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کیا ہے جن کی آنکھوں میں وہ لوگوں کا سطر وہ جن دیکھ نہیں سکتا شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتا یہ بسم اللہ کی برکت ہے جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یعنی دیوار ہے اور پردے ہیں دیوار اور پردے ہیں لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں یعنی یہ دیوار اگر کوئی ہے ہم استنجا خانے میں بیٹھے ہیں تو اگر دیوار ہے چاروں طرف تو لوگ دیکھ نہیں سکتے ایسے ہی پردے اگر لگے ہوئے ہیں تو لوگ دیکھ نہیں سکتے تو ایسے ہی کوئی انسان اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو جس طرح یہ دیوار اور پردے لوگوں کی آنکھوں کے لیے آڑ بنتے ہیں ایسے ہی بسم اللہ جنات اور شیعتین کے آنکھوں کے لیے آڑ بن جاتے ہیں یہ برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تو لہٰذا استنجا خانے میں جانے سے پہلے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور بہتر یہ ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنا چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور یہ دعا بھی پڑھ لے کونسی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اللہ کے نام سے شروع یا اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ مانگتا اس کو المعجم القبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث روایت ہے معجم القبیر کی اب یہ یعنی استنجا خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ یا یہ دعا پڑھے اللہم اینی عوض بکا من الخب سے والخبائز اس کے بعد کیا کرے کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب اپنا قدم رکھے تو کون سا قدم رکھے استنجا خانے میں اپنا الٹا قدم یعنی لفٹ لفٹ پاؤں استنجا خانے میں رکھ کر داخل ہو اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سر پر کوئی چیز رکھ لے یعنی سر کو بھی دھاپ لے ننگے سر استنجا خانے میں داخل ہونا کیا ہے ممنوع ہے یعنی منع کیا گیا ہوا ہے لیکن یہ ممنوع جو ہے حرام کے مقابلے میں نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے سر وغیرہ کو بھی دھاپ لے اس کے بعد جب پیشاپ کرنے یا قضائے حاجت یعنی پیشاپ کرنے یا پاہانہ کرنے کے لئے بیٹھیں تو مو اور پیٹ جو ہو دونوں میں سے کوئی قبلے کی طرف نہ ہو یعنی مو بھی آپ کا قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور پیٹ بھی آپ کا قبلے کی طرف نہ ہو اگر بھول کر قبلے کی طرف آپ کا مو یا پیٹ ہو چکا ہے تو جیسے ہی یاد آئے فوراں کیا ہے وہ قبلے کی طرف سے ہٹ کر دوسری طرف مڑ جائے اور اتنا مڑے کہ کم سے کم پیتالیس ڈگری یعنی قبلے کی طرف جیسے یہ قبلہ ہے سیدھا اس سے پیتالیس ڈگری کم سے کم کیا ہو جائے یہ مڑ جائے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے قبلے کی عزت و تقریم کے خاطر وہ کیا ہے قبلے کی طرف بھول سے بیٹھ گیا تھا لیکن کیا ہے جیسے ہی یاد آیا تو اس کے دل میں قبلے کی عزت و تقریم آئی تو اس عزت و تقریم کے خاطر اگر وہ قبلے کی طرف ہٹ کر دوسری طرف مڑ گیا تو یقین یہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فیل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے یہ زیان میں رکھیں اور ایک مسئلہ یہ بھی زیان میں رکھیں کہ بچوں کو بھی اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کیا ہے قبلے کی طرف پیٹ یا موہ کر کے کیا ہے پیشاب اور پاخانہ نہ کرائے اگر وہ ایسا کراتا ہے کوئی شخص اپنے بچوں کو بھی قبلے کی طرف پیٹ اور موہ کر کے تو وہ شخص سے بننگار ہوگا ایک اور جب تک قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب ہو یعنی جب اتنم کل بیٹھنے کے قریب ہو پیشاب اور پاخانہ کے لیے تب اپنے کپڑے کو کیا ہے اتارے ایسا نہیں کہ پہلے کپڑے اتار کر کے تب بیٹھے مستحب یہ ہے بہتر یہ ہے کہ جب بیٹھنے کے قریب ہو تب اپنے کپڑے کو کیا کرے وہ اٹھائے ایک چیز اور اگر وہ بیٹھنے کے قریب نہیں ہو بلکہ اوپر ہی ہے تو پھر کیا ہے اپنے کپڑے کو ابھی نہ اٹھائے بلکہ کیا ہے بیٹھنے کے قریب ہے تو وہ اٹھائے اور اتنا ہی کپڑا کھولے جتنی ضرورت ہو ایسا نہیں کہ پورا ننگا ہو جائے پھر اس کے بعد دونوں پاؤں کو کشادہ کر کے بیٹھے ایسا نہیں کہ دونوں پاؤں کو ملا کر کے بیٹھے اس دن جا کرنے کے بعد نہیں دونوں پاؤں کو کشادہ کر کے بیٹھے اور اُلٹے پاؤں پہ زیادہ بھار دے یعنی بیٹھنے میں کیا ہے اپنے اُلٹے پاؤں پہ کیا کریں زیادہ بھار دے کیوں اس لیے اُلٹے پاؤں پہ بھار دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ بڑی آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ الٹے پاؤں پہ بھار دینے کی وجہ سے کیا ہے اس کو استنجا ہونے میں یعنی پاش پیشاب اور پاخانہ نکلنے میں کیا ہے آسانی ہوتی ہے اور اس سے آپ کو خلاصے کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں ایک استنجا کرنے کے وقت کیا ہے کسی دینی مسئلے پر غور و فکر بھی نہ کریں اور اس وقت اگر چھیک آئے یا سلام کوئی کر دے یا ازان آئے تو اس کا جواب بغیرہ بھی نہ دے اگر خود چھیکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے دل میں کہلے دل میں کیا ہے الحمدللہ کہہ سکتا ہے لیکن زبان سے نہ کہے بات چیت استنجا کرنے کے وقت نہ کرے اپنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور جو نجاست اس نے کیا ہے یعنی پیشاب اور پاخانہ اس نے کیا ہے تو پیشاب اور پاخانہ کی طرف بھی کیا ہے وہ نہ دیکھے اور یہ خامخواہ زیادہ دیر تک استنجا کھانے میں نہ بیٹھے کیونکہ اگر زیادہ دیر تک استنجا کھانے میں بیٹھے گا تو اس سے علماء فرماتے ہیں اور یہ حکماء فرماتے ہیں کہ اس سے بواسیر کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پیشاب اور پاخانے میں تھوکے نہیں نہ ناک ساف کریں نہ بلا ضرورت خکاریں خکارنا بھی نہیں ہے ناک ساف بھی نہیں کرنا ہے تھوکنا بھی نہیں ہے علماء فرماتے ہیں اس سے جو ہے نا بھولنے کی بیماری کا خطرہ پیدا ہوتا ہے ایک اور نہ بار بار ادھر ادھر دیکھیں نہ بیکار بدن چھوئے نہ آسمان کی طرف دیکھیں اور بلکہ کیا ہے نہ شرم کے ساتھ سر کو کیا ہے جھکائے رکھیں آسمان کی طرف بھی نہ دیکھیں شرم کے ساتھ سر کو جھکائے رکھیں قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے پیشاب کے مقام کو دھوئے اس کے بعد پاخانے کے مقام کو دھوئے اور پانی سے استنجا کرنا جو ہے یہ مستحب طریقہ ہے یعنی پانی وغیرے سے استنجا کرنا کیا ہے مستحب طریقہ ہے کہ اگر وہ کھلا ہو کر بیٹھے گا اور اچھے سے بیٹھے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے پانی کا لوٹا پکڑے اور بائیں ہاتھ سے کیا ہے استنجا کے مقام کو خوب اچھے سے ساف کرنے اور ساف کرنے کے بعد طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو کیا رکھے کشادہ رکھے کھلا ہوا رکھے ایسا نہیں کہ انگلیوں کو کیا ہے بلکل ایسا بند رکھے ایسا نہیں ہے بلکہ انگلیوں کو کھلا ہوا رکھے اور انگلیوں کے پیٹھ سے کیا ہے اپنے استنجا کی جگہ کو چھوئے یہ ساف کریں استنجا کی جگہ کو اس کے بعد جو چیز ہے جس چیز سے استنجا کر ساف کر رہے ہیں یعنی لوٹا وغیرہ تو اس کو اونچا رکھیں یعنی اونچی جگہ پر رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس کے برابر رکھیں گے تو پیشا وغیرہ کا چھیٹ کیا ہے پڑھ سکتا ہے اتنا کریں اور مبالغہ کے ساتھ کیا ہے یعنی خوب اچھے سے صاف کریں یعنی کیا ہے اپنے سانس کا دباؤ جو ہے نیچے کی جانب اپنے سانس کا دباؤ جو ہے وہ نیچے کی جانب والے ڈالیں یعنی ایک دم بالکل سانس کو کیا ہے نیچے کی جانب یہ کرے تاکہ کیا ہے خوب اچھے سے کیا ہے وہ پاک و صاف ہو جائے اور نجاست کے مقام کو اچھے سے دھل جائے اور خوب مبالغہ کے ساتھ کیا ہے اس تنجہ کی جگہ کو صاف و پاک کریں لیکن اگر کوئی روزے دار ہے تو اس کو کیا ہے مبالغہ کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس تنجہ کے مقام کے ذریعے بھی پانی پیٹ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے آپ کا روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے بعد جب اس تنجہ سے فارغ ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو سابون وغیرے سے یا کسی خوشبودار چیز سے کیا ہے دھولے تاکہ کیا ہے وہ ہاتھ بھی کیا ہے بلکل خوشبودار ہو جائے اس کے بعد جب یہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد اس تنجہ خانے سے نکلے تو پہلا اپنا قدم جو ہے وہ سیدھا قدم نکالے اور اس کے بعد سیدھا قدم نکالنے کے بعد کیا ہے اول آخر دروش شریف پڑھنے اور دروش شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے الحمدللہ اللہذی ازہب عنیل ازا و آفانی یعنی اے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف دے چیز کو دور کیا اور مجھے آفیت بخشی اس کے بعد تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ یہ استنجہ کا پورا طریقہ ہوا اس طریقے سے آپ بیٹھ کر کے استنجہ کریں انشاءاللہ آپ کو سنت کے مطابق استنجہ کرنے سے کیا ہے آپ کو سواب بھی ملے گا السلام